اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں جندر کی کہانی پاکستان کو اللہ تعالی نے خوبصورت رنگوں اور موسموں سے نوازہ ہے اونچے پہاڑ بلند و بالا درہت اور بلندیوں پر خوبصورت چراغائیں قدرت کا ایک انمول توفہ ہیں پانی کچھنے کے لئے بڑی نمو ہمارے ہاں خوبصورتی سے بہتر دریا خوبصورت ندیاں نالے اور خوبصورت جھرنے ایک بیس کی مدد وفہ اور بہت بڑا حساسہ اس پہ پانی کو استعمال کر کے جہاں ملکی سطح پر کسلی پر رجی جاتی ہے وہیں پر کامی سطح پاریے لوگوں کے لئے روزگار کا ذریعہ ہے بیتے پانی کی طاقت سے یہ بہاری پتر چکی گھونتی ہے اور اوپر سے گرنے والا دانہ پیس کر آٹے کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے یہاں سے آٹے کی نہائید بھینی بھینی اشبو محسوس ہوتی رہتی ہے دینے والا پانی اس پتھر کے نیچے لگے بڑے بڑے چرخوں کو گھما کر آگے نکنے جاتا ہے اور یوں اس پتھر سے پس کر نکننے والا بلکل خالص آٹا لوگ اپنے گھروں میں لے جا کر استعمال کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک دانہ گھرتا جاتا ہے اور اس کا مکی کا آٹا بن رہا ہے اور اس طرح کہ آپ کو جندر یہاں پہ جاگہ جاگہ پہ چونکہ نالے رہا رہے ہیں پانی ساپ پانی کے بڑے مکتورت قسم کے نالے ہیں تو یہاں پر یہ آتا ہے اور آپ اس کی ہیٹ چیک کر سکتے ہیں چنامنا یہ ہے کہ یہ پانی سے اس کا جنخص ہے وہ چلتا ہے اور پتھر کو گھمایتا ہے اور یہ مکیمیکل ویڈ سے اس کو پیستے ہیں پانی ساٹا